بسم اللہ الرحمن الرحیم ورستن طلبتن کے وضن پر خیر وراث کے تین طبقے ہیں تین طبقوں میں سے دو طبقے تو مقبل پڑ چکے تیسرا طبقہ جو ہے وہ میت کے اعماموں اخوال ہیں اب اس تیسرے طبقے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ چند مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان مسائل میں سے پانچ آپ پڑ چکے آج جو ہے آپ انشاءاللہ چھٹا مسائلہ پڑھیں گے لیکن ساتھویں کو ہم ٹچ نہیں کریں گے کیونکہ پھر ساتھویں کو مکمل نہیں پڑ پائیں گے تو جناب چھٹے مسائلہ میں یہ ہے کہ اگر میت کے چچا بھی ہوں اور پھپیاں بھی ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے میت کے ماموں بھی ہوں اور خالات بھی ہوں تو کیا ہوگا کہتے ہیں اس صورت میں یہی ہے کہ وہ ابھی ہیں امی ہیں یا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے ہیں تو پھر ان کو وہ میراس دی جائے گی اچھا اگر ایک بندہ مر گیا اس کا چچا بھی ہے مرنے والے کا اور اس کے باپ کا چچا بھی ہے تو باپ کے چچا کو بھی عام طور پر ام کہا جاتا ہے اب وہ باپ کے چچا کو میراس ملے گی فرماتے ہیں کہ میت کا چچا میت کے باپ کے چچا سے زیادہ اولویت اور اہمیت رکھتا ہے لہذا اپنے ذاتی میت کے چچا ماموں کے ہوتے ہوئے اس کے باپ کے چچا ماموں ماں کے چچا ماموں کو مراس نہیں ملے گی اچھا اگر اپنے چچا اور مامون نہیں ہیں تو پھر آیا باپ کے چچا مامون ماں کے چچا مامون کو میراس ملے گی یا نہیں وہ پھر ساتھویں مسئلے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ اگر اس کے اپنے ذاتی چچا مامون کی اولاد ہیں تو پھر اگر وہ بھی نہیں ہیں ہاں تو پھر باپ کے چچا مامون کو میراس ملے گی باقی مزید جو ہے کیا عبارت میں ہم پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اس مسئلے کو سمجھنے کی بھی اس سے پہلے بھی المسئلوں کا لفظ آپ المسئلتو تقدیر میں رکھیں غالباً تو امومہ آپ پتہ نہیں کیوں ہم امومہ کہہ رہے ہیں امومت المیتو اماتو میت کے چچا اور میت کے پھپیاں لِعَبِن وَأُمِّن عبی اور امی دونوں ہیں اولِ اَحْدِهِمَا یا صرف عبی ہیں یا صرف عمی ہیں اور اسی طریقے سے میت کے مامون اور خالہیں قذالک وہ بھی عبی امی ہیں یا صرف عبی ہیں یا صرف عمی ہیں وَأَوْلَادُهُمْ وَإِن نَظَلُوا اور ان چچا اور پھپو اور مامو اور خالہ کے اولاد وَإِن نَظَلُوا سگی ان کی اولاد ہو اگر وہ نہیں ہے تو ان کے پوتے پوتے نہیں ہیں تو پھر بیٹوں کے پوتے اند ادمہم جب چچا وگرنو اولا یہ لوگ زیادہ اولویت رکھتے ہیں کس سے من عمومتِ ابل میت میت کے باپ کے چچا میں سے یعنی یوں کہیں میت کے دادا کے جو بھائی ہیں اور جو ہے کہیں میت کے باپ کے جو پھپیاں ہیں میت کے باپ کے معموم میت کے باپ کے خالات ٹھیک ہے ان سے خود میت کے اعمام و اخوار زیادہ اہمیت رکھتے ہیں وَمِنْ عَمُوتِ اُمِّهِ وَأَمَّاتِهُ وَخَّعُلَتِهُ وَخْعَلَتِهُ اور اسی طریقے سے میت کے چچا ماں کے چچا میت کے ماں کے چچا سے اہمیت رکھتے ہیں میت کی پھپھی میت کے ماں کے پھپی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے میت کا مامو میت کے ماں کے مامو سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے میت کی خالہ میت کے ماں کے خالہ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیوں لئنہم اس لیے کہ میت کے اعماموں اخوال اقرب منہم میت کے والدین کے اعماموں اخوال سے زیادہ قریب تر ہیں کس کے میت کے بے درجتن ایک درجے کی صورت میں ہیں وَيَكُومُونَ بھائی کیا باپ کے چچا کو بھی کچھ ملے گا کہتے ہیں وَيَكُومُونَ یکومون کا فائل کون ہے باپ کے چچا اور ماں کے چچا اور ان دونوں کے مامو کہتے ہیں یہ قائم ہوں گے کھڑے ہوں گے مقام ہم و میت کے چچا اور مامو کی جگہ پر اندہ ادمِہم جب خود میت کے مامو اور چچا نہ ہوں وَاَدَّمِ اَوْلَادِہم اور میت کے مامو اور چچا کے اولاد بھی نہ ہو وَإِنَ نَزَلُو اگرچہ وہ اولاد جو ہے کیا ہے جناب وہ نیچے چلی جائے یعنی کیا یعنی میت کے مامو کے پوتے نوا سے یہ وہ وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ إِلَى الْمَيِّتِ ٹھیک ہے اور مقدم ہوگا ان لوگوں میں سے جو زیادہ قریب ترے میت کو وَأَوْلَادَهُ اور اس اقرب کے اولاد مقدم ہوگی فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ کو دیکھا جائے گا یعنی اگر میت کا چچا ہے اور دوسری طرف ہو اس چچا کے کوئی اور اولاد ہے جو میت کی کزن ہے تو کزن کو نہیں دیں گے بلکہ چچا کو دیں گے فَإِبْنُ الْأَمْ مُطْلَقًا کہتے ہیں کہ میت کے چچا کا بیٹا مُطْلَقًا مُطْلَقًا سے مراد یہ ہے چاہے ابی ہو چاہے امی ہو اولا یہ زیادہ اولویت رکھتا ہے مِنْ اَمْ الْأَبُ میت کے باپ کے چچا سے یعنی میت کے دادا کے بھائی سے وَإِبْنُ اَمْ الْأَبُ اور اگر بابا کے چچا کا بیٹا ہے یعنی بابا کا کزن اولا یہ زیادہ اولویت رکھتا ہے کسے مِنْ اَمْ الْجَدُ اگر دادا کا کوئی چچا ہے تو وَأَمْ الْجَدُ اور پھر اگر دادا کا چچا موجود ہے تو اولا یہ زیادہ اولویت رکھتا ہے مِنْ اَمْ اَبْ الْجَدُ جناب اس جد کے بابا کے چچا سے وَهَا قَذَا اسی طرح سے یہ رشتے پہچاننے میں پڑھے لکھا ہونا بھی ضروری نہیں انپڑھ بھی زیادہ رشتوں کو جانتے ہیں وَقَذَا جیسے یہ ہم نے جناب آمام میں بات کی اسی طرح سے خَعُولہ بھی ہیں یعنی میت کا مامو مقدم ہے میت کے ماں باپ کے مامو پر وَقَذَا لِكَ الْخَالُ اور اسی طرح سے مامو ہے جو ام والا ہے وَأَوْلَ مِنْ عَمِ الْعَبُ وہ باپ کے چچا سے جو ہے کیا ہے جناب وہ زیادہ قریبتر ہے وَيُقَاسِمْ باب کا چچا ہے اور پپھی بھی چھوڑ کر جاتا ہے مامو بھی چھوڑ کر جاتا ہے اور خالہ بھی چھوڑ کر جاتا ہے اور پھر ماء کا چچا بھی چھوڑ کر جاتا ہے پھر ماء کی خالہ بھی وَرِسُوا جمیئن تو یہ سب کے سب وارث ہوں گے لِسْتَوَائِ دَرَجَتِهِمْ اس لیے کہ یہ سب کے سب مصاوی کے مصاوی ہیں درجہ اور اعتبار کے لحاظ سے اب مثلا جو ہے کیا ہے کچھ ابی قریب ہیں وہ مثلا میت کا چچا میت کی فپو میت کا مامو اور میت کا جو ہے کیا ہے خالہ خوب تو ان کا درجہ مصاوی ہے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر چھوڑ کر جاتا ہے جناب وہ میت کے باپ کا چچا پہلے اوپر تھا خود میت کا چچا تو یہ آٹھ رشتے دار بنتے ہیں مثلا کیسے میت کے باپ کا چچا میت کے باپ کی فپی میت کے باپ کا مامو میت کے بابا کی خالہ اور پھر جو ہے کیا ہے جناب وہ میت کے ماں کا چچا میت کے ماں کی فپو میت کے ماں کا مامو میت کے ماں کا خالہ تو اس طرح سے یہ رشتے دار کافی بڑھ جاتے ہیں فرماتے ہیں فسلسو لقرابت الام تو سلس مال انہوں لوگوں کو ملے گا جو ماں کی طرف سے قریب ہیں بسویتے وہ مصاوی طور پر ملے گا علی المشہور کول مشہور کے مطابق خوب و سلسان باقی جو دو سلس بچیں گے لقرابت الاب وہ بابا کے قریب رشتے داروں کو ملیں گے امومتن و خعولتن چاہے وہ چچا ہوں چاہے وہ مامو ہوں سلسو ہما ان دو سلسان کا ایک سلسک ملے گا خال کو اور خالہ کو بسوی ہے خالہ اور خالہ مصاوی اٹھیں گے مرد مونس میں کوئی فرق نہیں و سلسا ہما باقی جو ان دو سلس کے دو سلس بچیں گے وہ چچا کو ملیں گے اور پھپھی کو ملیں گے اسلاحسن ان کو جو کیا ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کریں گے دو حصے چچا اٹھائے گا اور ایک حصہ پھپھی اٹھائے گی وصحت و حا اب کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم کیسے صحیح کریں گے منمعتن و سمانیتن ایک سو آٹھ صورت بنیں گی جناب اس مسئلے کی ایک سو آٹھ صورت کس طریقے سے بنیں گی فرماتے ہیں پہلے تو مال کو آپ تقسیم کریں گے تین حصوں میں تین حصوں میں سے دو حصے دیں گے جناب ان اقرباء کو جو اب کی طرف سے ہے لیکن تفاوت کی صورت میں اور ایک حصہ دیں گے اقرباء ام کو تو سلس کو جو ہے کہ ہم تقسیم کریں گے چار حصوں میں ٹھیک ہے کیوں اس لیے کہ جو ہے کیا ہے چار رشتدار ہوئے ماں کی طرف سے پھر جو ہے یہ دو سلس ہیں جو کہ اقرباء اب کے ہیں ان کو تقسیم کریں گے پھر تین حصوں میں تو ان کا ایک سلس ملے گا خالے ابی کو اور خالے ابی کو بسویہ اور اس میں سے دو حصے ملیں گے جناب جو ہے کہہ چچا کو اور پھپو کو لیکن ان میں تفاوت ہوگا چچا کو پھپی کے دو برابر ملیں گے تو نتیجے میں اقرباء اب کے جو حصے ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے اٹھارہ اس لیے کہ وہ دو سلس جو ان کو ملے اصل سے ان کو ہم نے تقسیم کیا ہے خالے اب اور خالے اب میں اور امہ ابی اور امہ ابی میں تسلس تین تین طریقے سے تو ان میں سے ایک ہم نے دیا خال کو اور خالہ کو مساوی طور پر اور آدادہ کر کے تو اس کے گویا کہ دو حصے ہو گئے اور اس میں سے پھر دو جو بچے سلس وہ ہم دیں گے جناب ابی میت کے چچا کو اور جو ہے کہ اس کے فپو کو لیکن تفاوت کے ساتھ تو نتیجے میں اس میں تین حصے کرنے پڑیں گے ایک حصہ فپو کو ملے گا اور دو حصے چچا کو ملیں گے تو اوپر جو ہے خال والے دو حصے اور یہ تین حصے تو دو کو تین کے ساتھ ضرب کریں گے تو یہ بن جائیں گے چھے اب جب یہ چھے بنیں گے تو پھر ان چھے کو ہم اصل تین حصوں میں تقسیم کریں گے کیونکہ ایک سلس اور دو سلس کی بات ہوئی تھی تو پھر یہ ہو جائیں گے اٹھارہ اب اقربہ اب میں جو ہے کیا ہے اٹھارہ اور اقربہ ام میں جو ہے کیا ہے چار حصے تقسیم کریں گے تو پھر ہم اس طریقے سے کریں گے کہ گویا کہ ہم جو ہے کیا ہے ضرب دیں گے دو اور چار میں جو ہے کیا ہے ہم دو کو مدن نظر رکھیں گے دو کو اٹھارہ کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ ہو جائیں گے چھتیس یا چار کو نو کے ساتھ ضرب کریں تو یہ ہو جائیں گے چھتیس پھر یہ جو چھتیس بنیں اس کو اصل مسئلہ اجداد سمانیہ میں ہم تقسیم کریں گے وہ اجداد سمانیہ والا مسئلہ کیسے تھا کہتے ہیں کہ وہ چھتیس پھر چھتیس کو جب آپ ضرب کریں گے تو پھر گویا کہ ایک سو آٹھ مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے پہلے اٹھارہ صورتیں بنائیں پھر جو ہے کیا ہے جناب وہ اٹھارہ صورتیں بنانے کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے ایک سو اور آٹھ صورتوں میں ہم لے جائیں گے تو یہ مسئلہ دکت طلب ہے اس کو جو یہ کہیں خاص گور سے پڑھنا ہے تو اس حساب سے فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو راستہ ہے اس مسئلے بنانے کا وہ یہ ہے باپ کے جو اقربہ کا حصہ ہے وہ اٹھارہ ہے توافقو وہ موافق ہے سہام اقربائل امی الاربعہ ٹھیک ہے ماں کے جو قریبی رشتہ دار تھے چار ان کو آدھا دینا تھا فَيُزْرَبُ نِصْفُ اَحْدِهِمَا فِي الْآخَرُ پھر ضرب کیا جائے گا ایک کے آدھے کو دوسرے کے آدھے میں سُمَّ الْمُجْتَمَا فِي أَصْلِ الْفَرِضَةِ پھر جو اس سے جمع ہوگا اس کو ہم اصل فریضہ میں جمع کریں گے وہ سلاسطن وہ جو ہے کیا ہے تین ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے جناب کہا گیا ہے کہ لِخَالِ الْأُمْ وَخَالَتِهَا جو امی خال ہے اور جو امی خالہ ہے ان کو ملے گا سلس 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 کا سلس میں ملے گا بسویہ مصاوی طور پر وہ اٹھائیں گے وَسُلْسَاهُ اور سلس کے دو سلس لِأَمِّهَا وَأَمَّتِهَا وہ ماں کی طرف سے جو چچا ہے ماں کی طرف سے جو خوبی ہے اس کو مصاوی طور پر ملیں گے فَحِيَكَ مَسْأَلَتِ الْأَجْدَاد تو یہ اجداد والے مسائلیں کی طرح ہو جائے گا على مذہبِ مُعِن الدین المصری مُعِن الدین المصری والے نظرے کے مطابق وَقِيلَ اور کہا گیا ہے لِلْأَخْوَالِ الْأَرْبَعَةِ سلس و بِسَوِيَا بھائی جو چار اخوال ہیں ان کو ایک سلس ملے گا مساوی طور پر اخوالِ اربع کون سے ہیں خالُ الْأَبْ خالَتُ الْأَبْ خالُ الْأُمْ وَخَالَتُ الْأُمْ ان کو مساوی ملے گا وَلِلْأَمَامِ اور جو چچا لوگ ہیں ان کو جناب دو سلس ملیں گے اب اعمام سے مراج جو ہے کیا ہے وہ میت کے باپ کی طرف سے چچا میت کے باپ کی طرف سے پھپو میت کے ماں کی طرف سے چچا میت کے پھپو کی طرف سے ماں کی طرف سے جو پھپو ہے ان کو وہ مساوی طور پر جو ہے کیا ہے جناب تقسیم ہوگا خوب سلسہو لِأَمِّ الْأُمْ ان میں سے سلس جو ہے کیا ہے وہ ماں کی طرف سے چچے کو ملے گا اور جو ماں کی طرف سے وہ پھپو ہے بِسَوِيَا وہ بھی مساوی اٹھیں گے وَسُلْصَهُ لِعَمِ الْعَبُ اور ان میں سے دو سلس جو ہے باپ کے چچا کو ملے گا اور باپ کی طرف سے جو فپی اس کو ملے گی لیکن اسلاف سن اس کو وہ تین حصوں میں تقسیم کریں گے چچا دو برابر اٹھائے گا وَسِحَتُوْحَ مِنْمِعَتِ وَسَمَانِیَتٍ پھر یہ مسئلہ بھی جو ہے ایک سو آٹھ میں سے ہوگا کل اول جیسے کہ مشہور والے قول کے مطابق ہم نے یہ مسئلے کو تقسیم کیا تو امید ہے کہ جناب یہ ریاضی اور میت کا مسئلہ ہے اس پر دکت کریں گے صل اللہ علیہ محمد وآلہ محمد